موسیقی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اکاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فشنگ آر ٹیلنڈ اللہ تعالیٰ سے امیدے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے دوستوں آج کا جو میرا پورام ہے وہ دو دریہ کا ہے ابھی میں یہاں سے جاؤں گا دو دریہ وہاں پر مجھے اتشام بھائی اتشام اور سلمان بھائی جوائن کریں گے آج شانواز بھائی نہیں جائیں گے کیونکہ شانواز بھائی کے پاس کچھ کام ہے بس روکی آتے ہوئے جس کی وجہ سے وہ ساتھ جا نہیں سکتے اور دوستوں آج میں آپ لوگ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دو دریہ پر جیسے کہ ہم لوگ شکار کھیلتے ہیں اس کے لیے کون سی ہینڈ لائن جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے دو دریہ ہو اپن سی یا منگروز والی سائٹ پر تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ڈریک کمپنی کی ہینڈ لائن ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا سوٹیبل ہے شکار کیلئے اور اس کا کلر بھی میں آپ کو کھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا کلر جو ہے لائٹ سکائی بلو ہے اور یہ کمپنی ہے ڈریک بہت اچھی ہینڈ لائن ہے اس کی جو لائن ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اور یہ فورٹی زیرو پوائنٹ فورٹی ایم ایم ہے اس کے علاوہ یہ بائس ایل بی ہے اور اس کی اگر مضبوطی کی بات کی جائے اس کی سٹرینج پاور بہت زیادہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلیٹی ہے جیسے کہ ہم لوگ دو دریہ پر فتروں کے اوپر گیم کھیلتے ہیں شکار کھیلتے ہیں تو اکثر ہماری دوریں فتر سے لگ کے کڑی آتی ہے تو میرے پاس اس کی ٹریک کمپنی کی بارہ ایل بی کی بھی ہینڈ لائن ہے جو کہ کافی زیادہ کمزور ہے وہ بھی کڑی آتی ہے تو میں نے یہ بائس ایل بی میں لیا ہے ہینڈ لائن اور اس کو میں نے چلایا ماشاءاللہ اس کا بہت اکثر ریزلٹ ہے یہ یہ 500 یارڈ ہوتی ہے اور میں نے اس میں سے 250 یارڈ نکال لیا ہے کیونکہ میں ایک سیزن میں دو دریہ پر تقریباً 2300 یارڈ کی ہینڈ لائن ہوتی ہے اس کا استعمال رکھتا ہوں اور اس پہ ماشاءاللہ یہ ایک ایک سیزن ہمارا نکل جاتا تندی ہے وگر اگر جیسے ہم لوگ شکار کھیلتے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں ہینڈ لائن یہ اس کا منوگرام ہے اگر اگر اوریجنل آپ کو مل جائے گی تو بہت زیادہ اچھی ہے اور اگر اس کی کوئی کاپی اگر آپ کو ملے گی تو اس کے بارے میں میں پھر کچھ کہہ نہیں سکتا باقی یہ ہے کہ بہت سوفٹے لائن اور بہت زیادہ مضبوط ہے اس کو چیک جیسے کہ میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں دانت میں ڈال گیا جب میں اس کو چیک کرتا ہوں تو اس کے اوپر جو نا سپورٹ آ جاتا ہے یہ بریک نہیں ہوتی اگر ہینڈ لائن کڑک ہوگی آپ کی ہارٹ زیادہ ہوگی تو وہ جینا فوراں بریک ہو جائے گی جیسے کہ اکثر ہم لوگ شکار کیلتے ہیں تو دندیا جو ہے نا وہ دانت مارتا ہے اور دور ہماری بریک ہو جاتی ہے اس کے لیے دندیا کی شکار کیلئے بھی اور بھی جتنے بھی شکار ہیں تقریبا جو لوگ کرتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ سوٹے بھی لے جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہوگا وہ آپ کو خود کومنٹ سیکشن میں بتا دیں گے باقی آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے ابھی میں جاتا ہوں دو دلیا اکیلا ہوں آج تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کا بہت شکار کیلئے آپ لوگ کو دکھائیں اور جو بھی بھائی ہمارے چینل پر نائے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا وہ سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے آپ لوگ کو تو لائک اور کومنٹ کیجئے گا چلیے ملتے ہیں آپ لوگ سے دو دلیا پر دنیا لگا ہے سائی سائز کا جو دیکھ سکتے ہیں مجھون گ韩 bricks جو آپ کو مجھون گیا کہ مجھون گیا سائز ہے وقtycznie موسیقا موسیقا موسیقی موسیقا ایک دانہ جو میں نے پہلے پکڑا تھا رات میں آپ لوگوں نے دیکھا وہ ویڈیو کے اندر وہ شام لوگوں نے دینے کیا دیا ابھی میرے پاس یہ دو دانے ہوگئے ماشاءاللہ باقی اور کوئیشیں کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ دنیر سائز دیکھیں آپ لوگوں کو چیلے بھائی یہ دیکھیں دوستو یہاں کے خوبصورت نظار ہے صبح صبح کے مناظر یہ سپیڈ بورڈ ہے اور دبل یامہ کے انجن لگے میں اس میں اور یہ پانی کو چھیرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھنے آج ہمارے ساتھ وکال ویڈی آئے ہوئے دوستو میرا شکار آج کا فائنل ہوا اور آج جیسے کہ میں آیا تھا اکیلا اور یہاں پر جو ہے میں نے کچھ ایسے سیگریٹ پوائنٹ سے جہاں پر جو انا میں نے شکار کھیلائے اور شکار کے اندر ماشاءاللہ دنڈیے کا بہت اچھا گیم ہو رہا ہے آٹے کے اوپر حالانکہ ہمارے پاس کڈی جھنگا بھی تھا اور کےشوا بھی تھا اس کے علاوہ کالی جنگے جو آئے میں مارکڑ میں وہ بھی لے رہے تھے مگر میرا کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں دنڈیے کا شکار کھیلوں کیونکہ میرا بیٹا ساد الاسود وہ دنڈیا بہت شوق سے کھاتا ہے اسی وجہ سے میں یہاں پر زیادہ تر دنڈیا کا شکار کھیلتا ہوں دو دریہ پر اور ماشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے کہ دنڈیا رات میں بہت زیادہ سلو چالتی مچھلی نے شروع میں جب پانی کا سٹارٹ لگا چڑھا ہوگا تو اس میں مچھلی کھا رہا تھا اچھا کھایا لیکن اس کے بعد مچھلی پوری طریقے سے اس میں کھانا شٹائک کرنا بن کر دی تھی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ بتایا کہ بانگ پانی کے اندر رات میں 50-50 چانس ہوتے ہیں زیادہ تر باقی جوار کے اندر تو ماشاءاللہ دن میں اور رات میں دونوں میں ہوتا ہے شکار لیکن یہاں جیسی سویرا لگا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اب یہ ٹوٹل میں نے جو ہے یہ شکار کھیلا ہے اور میں نے جو رات میں پکڑا تھا ایک دندیا وہ یہ میڈم صاحبہ کھا چکی ہے وہ بڑے سائز کا تھا سب سے تقریبن بڑا تھا تو اس کی بھی نیٹ تھی یہ بھوکی تھی تو اسے میں نے دے دیا کھانے دیا کوئی بات نہیں کھا لیا اچھی بات ہے اس کا پیڑ پھرا باقی اللہ رب العزت نے دیکھیں میں نے ایک دیا اللہ رب العزت نے مجھے ماشاءاللہ یہ پانچ دندیا دیئے اور اچھے سائز کی دیئے ماشاءاللہ کلو بار سے زیادہ کی ہیں تو دندیا کا بہت اچھا گیم ہو رہا ہے آپ لوگ آٹے لے کر رہا ہیں اس میں اگر خمیرہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ مکسر کر سکتے ہیں تو کر لیں اور اس پر جو نا آپ لوگ دریا پر دندیا کا شکار کھلیں انشاءاللہ بہت اچھا گیم ہو رہا ہے اور آپ لوگو بھی اچھے شکار لگے گا لازمی نہیں ہے کہ گندی گلی میں بیٹھے ہیں پلانٹ کے اندر جا کے بیٹھے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ کو جہاں سیٹنگ لگتی ہے اس وقت میں جس لوکیشن کے اوپر ہوں یہ بہت سارے شکاری لوگ جانتے ہیں یہ لوکیشن کو اور یہاں پر جو نا ماشاءاللہ اچھا شکار ہو رہا ہے بیک تو بیک آپ لوگ کے سامنے ہم نے گیم کھیلا باقی میرا جو کیمرہ میں نے وہ تھوڑا دور تھا جس کی وجہ سے ویڈیو جو نا میں بنا نہیں سکا وقت پہ تو برحال یہ ہے کہ چھوٹے کیچز بھی ہو رہے ہیں چھوٹے پلیز آپ لوگ جو نا ریلیس کر دینا کیونکہ جب وہ چھوٹے بڑے ہوں گے تو ہم دوبارہ پکڑ لیں گے کوئی بھی پکڑ لیں گے لیکن ابھی اچھے سائز کے یہ سائز دیکھ لیں ماشاءاللہ دندیئے کا یہ سائز کے دندیئے ہیں چلی کے اس سائز کے دندیئے سے اچھے بڑے سائز کے جو ہوں جو فرائی کے کابیل ہو کھانے کے کابیل ہو سالنگ کے تو آپ لوگ جو نا وہ پکڑیں اور وہ رکھیں باقی چھوٹے سائز کو جو ریلیس کر دیں تو ابھی میں جا رہا ہوں گھر پہ اور مجھے کام ہے ورنہا سوا کا یقین کریں بیک ٹو بیک شکار چل رہا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو ایک اور اچھی ویڈیو میں جب آپ لوگوں نے اتنا بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ